اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر کووے کی کو سات دن تک حلال اور پاکیزہ کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے بھائی پاگل واگل ہوگی ہے ریوائنٹ دونوں جارا جی صحیح اگر چند دنوں تک اس کو آپ نے پاکیزہ چیز کھلائی ہے تو کووہ بھی پھر حلال جانور ہے باقی یہ الگ بات ہے کہ ہر حلال جانور کھانے کا نہیں ہوتا اگر کسی کو کراہت آ رہی ہے جیسے توتہ بھی حلال ہے مگر کون کھاتا ہے اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کی طرف رغبت طبیعت مائل ہوتی ہے تو وہ کھالینے چاہیے تو کووہ نہ کھائیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے اور ویسے بھی کووہوں سے دشمنی بہت مہنگی پڑتی ہے تو بہرحال جائز ہے اگر اس کو صاف غزہ کھلائی جائے بہت سے لوگ اس پر بڑا مزاق اڑاتے ہیں علماء کا کہ فلانے نے دیا کووہ حلال ہے سار دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھ لیں نا آنکھر یار کی لکھ کے گئے رہی یار یہ ہے کی لکھ شڑھانے ہیں مزاق اڑانے والوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ تھوڑی تحقیق کر لیا کریں اور میمز بڑھانی ہے صرف جو یہ کہتے ہیں ناجائز ہے تو بتا دیں ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے کیونکہ ہر وہ پرندہ جو چونٹ سے کھاتا ہے اور شکار نہیں کرتا جھپڑتا نہیں ہے جیسے چیل ہے اور گد ہے تو یہ تو بخواہدہ شکار ہی ہیں پنجوں سے پکڑتے ہیں تو آجا صاحب مولوی یہ اکل پوری جی ہونڈی ہے تو وہ تمام پرندے درندوں کے حکم میں وہ ناجائز ہیں اور جو بھی چونٹ سے کھاتے ہیں جیسے توتا ہے مینہ ہے چڑیا ہے تو کوہ بھی انہی میں داخل ہے تو ان کے ناجائز ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کاش ان لوگوں نے قرآن و دیس ٹوٹیلٹی میں پڑا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا موسیقی